ہم خبر القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں برطانیہ سے انیس کروڑ پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کا معاملہ ہے عمران خان نے القادر ٹرسٹ یونیووسٹی کیس میں نیپ نوٹس کا جواب جمع کرا دیا عمران خان نے وقلا کے ذریعے نیپ کو جواب جمع کرایا عمران خان نے نیپ نوٹس میں آیت کرپشن کے الزمات کو مسترد کر دیا ہے القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں برطانیہ سے انیس کروڑ پاؤنٹس کی غیر قانونی منتقلی کا معاملہ ہے اسی بار میں مسیح تفصیلات جان لیں گے آمیر صحیح دباسی حمایزت موجود ہیں آمیر اگاکی جے کا جواب جمع کروا دیا گیا لیکن نیب کے جانب سے آج طلب کیا گیا تھا خان صاحب کو دیکھیں چیون پہریکی انصاف عمران خان نے یہ پوائنٹ لیا ہے کہ جو نیب کی انکوائری ریپورٹ ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے جو نیب نے کال آف نوٹس کے ذریعے عمران خان سے پوچھے ہیں اس القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس میں اور یہ کہا ہے کہ انہیں جب تک انکوائری ریپورٹ جو انہیں دی گئی تھی جب وہ گرفتار سے اور نیب کی حراست میں تھے لیکن جب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی زمانت منظور ہوئی تو وہ لے جانا بھول گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے انکوائری ریپورٹ اور ان کے ساتھ ان کے کپڑے اور شیونگ کٹ وغیرہ وہ تمام جو ہے وہ پولیس لائنز میں رہ گئے تھے لہذا جب تک وہ سامان نہیں دیا جاتا عمران خان نے کہا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات دے سکیں لہذا انہوں نے کہا کہ نیب کا یہ جو کال آف نوٹس ہے یہ نہ صرف اختیار سے تجاوز کیا نیب نے اور ایک غلط اور غیر قانونی نوٹس سے جاری کیا گیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نوٹس میں جو الزامات عید کیے گئے ہیں وہ بھی بے بنیاد ہیں اور یہ کہنا ہے کہ امنان خان نے کک کرپشن کی انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر آلدام آ signal بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ جو پولیس لائنز رہ جانے والی انکوائری ریپورٹ اور کپڑے ہیں وہ فوری طور پر دیرے جائیں یا تو لاہور بھی چوائے جائیں یا پھر ان کے جو وکیر ہیں گوھر علی خان ان کے حوالے کر دیے جائیں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہی وہ ان علمات کا جواب دیتے ہیں